اسٹیٹ پر بیٹھنے والے کسی مولوی نے بھی توجہ نہیں دیا کہ ملی صاحب اس طرح کی بچکانہ حرکتیں اور جاہلانہ بکواس آپ نہ کی یہ ورلا اہلِ حدیث کی بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی اہلِ حدیث کے نزدیک الحمد شریف قرآن نہیں ہے بولو جورجیس نے یہ اعلانیاں بولا کہ قرآن الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے وہ قرآن سے الگ ہے تو جب بیٹے قرآن سے الگ ہے تو قرآن میں کیوں اس کو رکھے ہوئے ایک صفحہ پھار کے پھیک دو جن کے علم کا یہ حال ہے سوچئے یہ لوگ مو لگتے ہیں امام ابو حنیب پا یہ لوگ مو لگتے ہیں امام شا فعی کے یہ لوگ مو لگتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی ایسے نااہلوں کو اہلِ حدیث لوگ ہاتھوں پر اٹھائے کرتے ہیں بڑے بڑے اللہمہ لوگ وہ کیا خوشنا ہے ارے کہیں بہتر تھا یہ بچارہ جو کر رہا تھا رامائن گیتہ سنا رہا تھا اس کے شاید کچھ دو چار دس کو فائدہ بھی ہو جاتا یہ غدرگود کرنے کے لیے ہر رکھ چو موڑ دیا اس کا یہ کام ان کے بسکہ نہیں ہے اب میں چھوڑی سکتا کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اب مجھ کو انہی کی تقریر کا محاذبہ کرنا ہے کوئی اور غائد باتیں نہیں کرنا باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے یہ ہم احلاف کا موقع ہے اور سیدنا امام آدم ابو حنیقا رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے اور یہی زیادہ مضبوط ہے دلائل کی روشنی میں یہی زیادہ قرآن اور حدیث سے قریب تر ہیں حدیث و قرآن میں اس کے دلائل قبی اور مضبوط ہیں اور یاد رکھو امام آدم ابو حنیقا رحمت اللہ علیہ نے جتنی گہرائی سے حدیث کو سمجھا ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کی تہور گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے جس کی رسائی وہاں تک ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی اوپری طرح سے گزر جاتا ہے سیدنا امام آدم ابو حنیقا رحمت اللہ علیہ جہرائیوں میں اترنے والوں میں سب سے زیادہ ماہر اور پنکار اور سب سے زیادہ گھرائیوں میں اترنے والے ہیں امام آدم ابو حنیقا رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ روایتیں ہر طرح کی کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مقتضی کو بھی پڑھنا چاہیے کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز میں ترمیم ہوتی رہی ہے نماز کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح اس وقت ہیں شروع شروع میں اس طرح نہیں تھے اس میں ترمیمیں ہوتی رہی پہلے تو نماز میں بعض چیز بھی کر لینا جائز تھا صحابہ کرتے ہیں ہم لوگ آتے تھے جماعت کھڑی رہتی تھی پہلے سے نماز ہو رہی ہے اب ہم لوگ آئے آئے تو پتہ نہیں کی کہہ رکعت ہو گئی تو نیل باننے کے وقت پوچھ لیتے سے بغل والے سارے کتنا ہوئے کہہ رکعت کی امام بخاری حدیث نکال رہے ہیں امام مسلم حدیث لا رہے ہیں زید ابن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے جب نادل ہوئی حافظو والسلوات والسلاة الوسطا وقومو للہ قانتین امرنا بس سکور ونہینا عن الگلام جب یہ آیت نادل ہوئی حافظو والسلوات قانتین تو اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو بات چیت سے منع کر دیا گیا بات چیت سے اتنے ہی بولتے تو ہو سکتا ہے کہ باتیں چیت سے منع کیا گیا ہو مقتدی کو تلاوت سے نہ منع کیا گیا ہو لیکن آگے کا تو امرنا بس سکور اور ہم کو چھوپ رہنے کا حکم مل گیا جو چھوپ رہے گا وہ تلاوت کرے گا ہر تلاوت جو کرتا وہ چھوپ رہتا ہے مالو ہوگا کہ جیسے بات چیت کی پہلے چھوٹ تھی اسی طرح تلاوت کی بھی پہلے چھوٹ تھی بات چیت بھی بند ہو گئی بعد میں اور تلاوت بھی بند ہو گئی بعد میں ہم انکار کہاں کرتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ مقتدی پڑھتے تھے حدیث میں آیا کہ سورہ باتیہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ بات چیت بھی چلتی تھی تو سورہ بات چیت بھی چلتی تھی تو کون جس پر کی بات ہے لیکن جب بات چیت آگے بند ہو گئی تو سورہ باتیہ بھی بند کہ دیو بند نہیں بند کس نے کیا دیو بند نہیں اللہ کے نبی نے بند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا اگر کجھ بھی پڑھا ہوتا درسیات بھی پڑھا ہوتا تو تفسیر جلالین ہی میں لکھا ہوا ہے قومو للہ قانتین ایتائین او ساکتین قانتین کی دو تفسیر کی گئی ہیں ساکتین بھی قومو للہ ساکتین قومو جماعت والوں کو حکم ہو رہا ہے انفرادی حکم نہیں ہے جماعت میں حکم یہ ہے ساکتین چک کھڑے رہو قیام کی حالت میں سکوت تو قیام کی حالت میں سکوت ہنفی کرتا ہے کہ غیر مقلل بولو ایمانداری سے تم کو بدر بھدو خسر خسر کرتے رکھتے ہیں الحم شریف پڑھ رہے ہو تو چھپ ہو تقانتین پر تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے قرآن پر عمل ہمارا ہو رہا ہے حافظ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں یہاں کیوں اس لیے کہ ہم زید ابن ارقم آ زید ابن ارقم سے روایت ہے امرنا بس سکوتی و نحینا عن الکلام متفقن علیہ بخاری مسلم کے اندر اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کو منع کر دیا گیا کلام سے بھی اور ہم کو حکم دے دیا گیا کہہے کا سکوت کا ہمارے خلاف کہاں وہ حدیث ہے جب ہم یہ کہتے کہ کبھی سور پاتحہ مقتدی نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے سمجھے تم دکھاتے ہیں کہ جو پہتے تھے ارے تم دکھائے کہ پہتے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پہتے تھے لیکن لاشت معاملہ کیا قرار پڑھا ہے فائنل جب نماز کی شکل ہوئی تو وہ فائنل صورت کیا تھی امام ابو حلیقہ رحمت اللہ علیہ بحمد اللہ اس مسئلے میں بہت مضبوط سنت قولی سنت عملی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز کب پڑھی ہے جماعت کی وہ نماز کہ اس کے بعد پھر نبی نے جماعت سے نماز نہ پڑھی حیات میں حضور کی آخری جماعت کی نماز کونسی ہے مرض الوفاق کی ہے حضور نے آخری دنوں میں جب بیماری شدت پکڑ گئی اور آپ مسجد میں آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مروع بابا کرن فلیسلے بن ناز جاؤ ابو پکر سے کہا دو لوگوں کو نماز پڑھاوے صدیق اکبر کو امام بنا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرض میں افاقہ محسوس ہوا کبیت کچھ بہار سی تھی اور جماعت شروع ہو گئی تھی حضور نے دو صحابی کو بلا کر یا جو پہلے سے وہاں پیمارداری میں موجود تھے ان کا سہارہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر کشیف لے آئے اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں نماز شروع ہو چکی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور صدیق اکبر کے بائی طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے صدیق اکبر کو حساس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو عدد کی وجہ سے صدیق اکبر نے چاہا کہ ہم پیشے ہٹ جائے سب میں چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نہیں تم اپنی جگہ پر جہاں ہو وہی رہو اور صدیق اکبر کے بائیں حضور بیٹھ گئے تو داہنے والا کون ہوتا ہے امام اور امام کی طرف ایک مقتدی ساتھ میں کھڑا ہو تو کدھر رہے گا امام کے بائیں کے دائیں دائیں تو صدیق اکبر کے بائیں تو حضور بیٹھ گئے تو حضور کے داہنے کون ہوئے صدیق اکبر اب صدیق اکبر ہو گئے مقتدی حضور کے اور پہلے سے کیا تھے سب کے امام اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں نے امامت نہیں کی بلکہ اب امام حضور بیٹھ گئے تو جس وقت حضور تشریف لائے تھے قیام کی حالت تھی یہ قعود کی حالت تھی یہ قادے کی حالت تھی جماعت کھڑی ہوئی چینہ بھی تو صدیق اکبر اور سارے مقتدی قیام کی حالت میں تھے نا تو قیام کی حالت میں جملامات اسٹارٹ ہوتی ہے کیا پڑھی جاتی ہے ارے بولو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہو جماعت جب پڑھی ہے اور شروع ہو رہی ہے نماز قیام کی حالت ہے تو امام کیا پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے تھا نا سورہ فاتحہ سجیت اکبر پڑھ رہے تھے اب آگئے حضور جہاں تک ابو بکر پرسکے تھے وہاں رک گئے ابو بکر نے چھوڑ دیا پڑھنا اب اس کے آگے کون پڑھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور نے امام ہو گئے اب صدیق اکبر کیا ہو گئے حضور کے مقتدی اور مکبر پیچھے والوں کے لیے تو پیچھے والوں کے لیے صدیق اکبر امام اور صدیق اکبر کی امام کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تک حضور نہیں آئے تھے تو امام کون تھے صدیق اکبر اب جب حضور تشریف لائے اور نماز میں شریک ہو گئے تو ابو بکر کی حیثیت اب امام کی نہیں رہی بلکہ حضور کے مقتدی ہو گئے وہ تو صدیق اکبر قیام کی حالت میں تھے اب رسول اللہ کا شریف لائے اور حضیث میں آ رہا ہے راوی بتا رہے ہیں جماعت میں جو شریک ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلق ابو بکر جہاں تک ابو بکر پرس گئے تھے اس سے شروع کیا اس کے بعد سے اب شروع کیا پڑھنا قرآن کس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر اگر سورہ پاتحہ پرس چکے تھے تو حضور نے سورہ پاتحہ نہیں پڑھی آگے سے پڑھا قرآن اب بتاؤ حضور امام ہے اب جب حضور شریف ہوئے نماز میں تو امام کی حیثیت ہوئی نا بلا سورہ پاتحہ آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی امانداری سے بتاؤ نبی کی نماز ہوئی کے نہیں ہوئی بولو رحمت کر کے بولو عملو والے اس عبلیس سے پوچھ کر بولو نبی کی نماز بے غیر سورہ پاتحہ کے ہوئی یا نہیں ہوئی تو اللہ معیب نے تحمیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی نماز اس حالت میں سورہ پاتحہ کے بے غیر ہو گئی لما سقطت الفاتحہ تو فی نادح الحالہ جب اس حالت میں کہ نبی امام ہے اس حالت میں امام کی نماز سورہ پاتحہ کے بے غیر ہو گئی فَبِلْمَعْمُمِ عَوْلَى تو سورہ پاتحہ مختدی سے کیوں نہیں ساکت ہوگی حقل کے اندھو آخری عمل کو لیا جاتا ہے پہلے کے عمل کو نہیں لیا جاتا ہے اگر وہ حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو اللہ کے حبیب کا یہ آخری عمل ہے اس کے بعد جماعت کی نماز نبی نے پڑھی نہیں ہے آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غیر بتاؤ حضور اگر امام ہیں سب تو بدرجہ علا امام کی نماز بلے سورہ پاتحہ کے ہو گئی تو مختدی کی کون مائی کا لعل روک دیتا نہیں ہوگی اور اگر نبی کو تم مختدی ہی مال لو تب بھی کم سے کم یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا آخری عمل اور نماز جماعت کی فائنل صورت یہ ہے کہ مختدی سورہ پاتحہ نہ پڑھے تو نماز اتنا شریح حکم موجود ہے اور اس کے بال بھی نظر نہیں آیا نظر کیا آیا کباری یا دکان شاید میرے مطلب والا پرزہ مل جائے یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں تمام سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ جملہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے فَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مِنْ حَيْسُ بَلَغَ عَبُوْ بَقْرِ عبو بَقْرِ جتنا پڑھ چکے تھے اس کے بعد سے حضور نے شروع کیا یہ امام بخاری نہیں نقل کر رہے ہیں یہ امام مسلم نقل نہیں کر رہے ہیں لیکن امام ابن ماجہ اس کو نقل کر رہے ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ لقل کر رہے ہیں اور حافظ ابن حجر اسطلانی جیسا محدی سے عظیم حافظ الدنیا الحمدللہ کہ وہ حنفی بھی نہیں ہے کہ یہ الزام لگا دو کہ اپنے امام کے سپورٹ میں نہیں وہ شافعی ہیں بقرت خلپل امام کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی کھلی حقیقت کا کیسے انکار کریں فتح الباری اٹھا کر دیکھ لو کہتے اسنادہو حسنن ابن ماجہ اور تحاوی کی یہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے پڑھا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے اس لفظ کے ساتھ اس کی سند حدیث کی حسن ہے حسن کا مطلب تابلِ استدلال ہے اس کو مسائل میں حجد بنایا جا سکتا ہے احکام میں دل اتفا سارے محدشین کا نردی کی دلیل بنائی جا سکتی ہے تو الحمدللہ صحیح حدیث صحیح بوانہ مصبوط حصل یہ صحیح سے نیچے کا درجہ ہے محدشین کی اسطلاح میں لیکن قبیل اسناد ہے قابلِ احتجاج ہے بتاؤ یہ تو موجود ہے تو تم تو بہت بار بار اعلان کر رہے تھے اگر ایسی حدیث مل جائے تو ہم بھی عمل کریں گے تو کب سے کرو تو بتاؤ نہ وہ بھی جنائے لیکن ہم جانتے ہیں ہٹ درمو تم کو لاکھ سئی حدیث دے دی جائے لیکن تمہارے خواہشِ نفس اور حدیثِ نفس کے ثلاف ہے تو تم کبھی ایمان لانے والے نہیں تم کم سے کم ہمت کر کے اتنا ہی کہہ دو کہ نبی کی آخری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہنسی طریقے کے مطابق بلا سورہ فاتحہ کے پڑھ لیا تھا نبی نے آنا تو کم از کم یہ دیکھا دو کہ نبی نے بعد میں اس نماز کو زہرا لیا تھا لوٹا لیا تھا نماز پاسید ہو گئی تھی بلا سورہ فاتحہ کے ہوئی نہیں تھی تو کمرے میں جا کے دوبارہ پڑھ لیا ہوگا اور امام صاحب کی جب نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کیوں نہیں بتا دیا کوئی کروچین نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں پایا شاید کوئی اور پائے ایسا کلوروں میں ایک بار ہو سکتا ہے حدیث اور امام ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا علم حدیث میں بہت وسیقہ بہت وسیقہ ہاں فرق یہ تھا کہ اور لوگ اوپر سے گزرتے تھے تو اوپر سے گزرتے تھے تو بلبلے کو دیکھا اور بہت ہاتھ ماراتے کا کچھوا پکڑ لیا اور کچھ اور مینڈک انڈک ہاتھ میں آ گیا اور بہت زور لگایا تو ایک اچھا مجلی اسی پڑ گئی ہاتھ میں لیکن کہا جاتا ہے کہ موٹی بھی اس میں ہم تو بہت بھومے سا منظر میں موٹی کہا ہے تو موٹی بیٹے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے موٹی کے لیے جو اہلیت چاہیے جن خطرات سے گزرنے کی صلاحیت چاہیے وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں تم کہاں سے پاؤ گے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ دلائل حدیث کی تمام کتابوں میں بکھرے ہوئے ایسا نہیں دے کہ بخاری میں نہیں بخاری میں بھی ہے بخاری شریف اٹھا کر دیکھو ایک صحابی ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابو بکرہ مسجد میں آئے مسجد میں داخل ہوئے تو سب تک پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں چلے گئے حضور رکو میں گئے تو سارے صحابہ جتنے مقتدید ہیں سب رکو میں چلے گئے اب انہوں نے دیکھا کہ ہم سب میں جا کر نیت مانیں گے جب تب تو حضور رکو سے سر اٹھا دیں گے اور رکو سے سر اٹھا لیا حضور نے اور اب نواز میں ہم شریک ہوں گے تو رکت تو نہیں مل پائے گی تو سب میں پہنچنے کا انتظار نہیں کیا جہاں مسجد میں پہنچے تھے وہی نیت بان لی اور نیت بان کر رکو میں چلے گئے اور رکو میں چلے گئے اور کھسکتے ہوئے رکوی میں چلے گئے تو امام کے ساتھ رکو پا لیا اب رکو سے اٹھے قومہ قومہ کے بعد پھر سجدہ تو رکو میں تو ہم شریف پڑھیں گے نا بولو نا حدیث میں منع کیا گیا ہے سنوری کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص رکو اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرے رکو سجدے میں قرآن پڑھنا حرام ہے منع ہے تو رکو میں تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں رکو کے بعد اٹھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر ٹائم ملا وہ بھی نہیں پھر سجدے میں گئے تو وہاں بھی نہیں کہ ان کو چاہیے تھا نا کہ کم سے کم وہ رکو تو دھورا لیتے کیونکہ اس رکو میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں جب حضور نے سلام پھیر دیا ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا کہ یہ تو خسک کے رکو ہی کی حالت میں نصف میں داخل ہوئے تھے تب بغل والے کو تو نظر آ رہا تھا جی آ رہا پیچھے سے گھھوکا ہوا تو نماز جب ختم ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اے اللہ کے حبیب دیکھئے جب آپ رکو میں گئے تھے سب یہ مسجد میں آئے تھے اور یہ سف میں نہیں پہنچ پائے کہ وہیں نیت کر کے رکو میں چلے گئے اور رکوی میں خسک کر آ گئے تھے سف میں اس طرح سے انہوں نے رکت پکڑ لیا سورہ پاتحہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا بلا سورہ پاتحہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کی رکت نہیں ہوئی جاؤ رکت دہر آؤ یا نماز دہر آؤ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والے نہیں تھے نہ علی حدیث حضور نے کیا فرمایا زادت اللہ حرسن جا اللہ تیرا اور شوق بنائے نماز کا اتنا شوق اتنا شوق کہ سب میں پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا پیچھے ہی نیت باندلی تو حضور کو بلا بجائش کے کہ کہنا چاہیے تھا کہ جا تیری نماز چوپٹ ہو گئی جا تُو ہنفی کیسے ہو گیا بیلا سورہ فاتحہ نماز کیسے پڑھی ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی بیلا سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی نبی کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا یہ فتوہ معلوم ہوا تو کس کو ان کو معلوم اور سورہ فاتحہ والے کے پاس دلیلیں نہیں ہیں دیکھو نا بخاری شریف پہلی جل اٹھا کر باب و من رکا دون السف یہ حدیث ہاں ہے بخاری شریف جل اول باب و من رکا دون السف سب کے پہلے ہی کوئی روحی میں چلا جائے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہاں یاد رکھو جب تاہر حسین چلا جائے گا تب میڈک پھر سر کرانے لگے گا سر کرانے لگیں گے لوگ کہیں گے کہ صاحب ان کو تو موقع ہی نہیں ملا کیا تم کو بھی موقع نہیں ملتا ہے یہ جو صحابی آئے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑ پائے تو بیلا سورہ فاتحہ ان کی نماز اس لیے ہو گئی کہ ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں تم آتے ہو تو امام رکو میں تو نہیں ہوتا تم آتے ہو تو امام تو قراج کر رہا ہوتا ہے قیام کی حالت میں تم کو تو موقع ملا تو اس کو موقع نہیں ملا یہ تو معذور ہے معذور پر کیسے غیر معذور کو قیاس کیا ابلیس صاحب کے اس صاحب کا ایک کرد کرانے لگیں گے تو ایک سورہ دوہ ان کو پھیلا دینا جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو اگر معذور بھی ترک کر دیتا ہے تو فرض ساکت نہیں کیوں بھئی اگر کوئی آدمی آئے ایسے وقت میں کہ رکو بھی امام کر چکا تھا یا ایسے وقت میں آیا کہ ایک سجدہ امام کر چکا تھا ایک کے بچا ہوا تھا تو ایک ہی سجدہ میں شریک ہو جائے گا تو وہ رکعت ہو جائے گی کیوں اس کو تو ایک سجدہ کا موقع نہیں ملا جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے نہ کرنے پر عذر قبول نہیں کیا جائے تھا وقت تنگ ہے یا وقت میں بسعت ہے اگر اس کو بسعت ہوتی اور ایک سجدہ چھوڑ دیتا نماز ہو جاتی نہیں ہوتی اور وقت ہی نہیں ملا اور اس لیے چھوڑ دیا تو ہو جائے گی نہیں ہوگی آیا ایسے ٹیم میں کہ ایک سجدہ ملا امام کے ساتھ ایک سجدہ ملوے نہیں کیا تو یہ تو معذور ہے بے جارلہ اس کو ٹائمیں نہیں ملا ایک سجدے کا تو تو اس کو بول دو کہ ہو گئی نماز والو ہوا کہ سورہ پاتحہ بھی اگر پرد ہوتی اس طرح جس طرح رکوب پرد ہے سورہ پاتحہ اگر پرد ہوتی جس طرح سجدہ پرد ہے تو سجدہ چھوڑ دینے سے عذر کی حالت میں نماز نہیں ہوتی تو عذر کی وجہ سے سورہ پاتحہ چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی والو ہوا کہ یہ اس درجے کا فرض ہے ہی نہیں یہ بے وقوف بناتے ہیں اللو بناتے ہیں جو تم فرض مانتے ہو یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے سورہ پاتحہ فرض نہیں ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتدی سورہ پاتحہ نہیں پڑھتا ہنفیوں کا ارے باوہ مقتدی سورہ پاتحہ پڑھتا ہے حصل میں ہمارے یہاں پڑھنے کی دو قسم ہیں ایک ہے حقیقتن پڑھنا اور ایک ہے حکمن پڑھنا ایک ہے حقیقتن پڑھنا اور ایک ہے حکمن پڑھنا اب کوئی کہے صاحب ہم تو یہ دو قسم نہیں مانیں گے یہ دو قسم آپ بھی ہم نہیں مانیں گے تکشیق ہے بھائی مت مانو مت مانو کتنے دن نہیں مانو اگارہ مہینے نہیں مانو اگارہ مہینے میں تم مان لوگیں ارے رمضان کا جب آئے گا مہینہ تو اس مہینے میں تم ماننا پڑے گا کیونکہ ترابی کی نماز تم بھی پڑھتے ہو ترابی کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ تم آٹھ پڑھتے ہو ہم بیش پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہو تم بھی اور قرآن ایک ختم تم بھی پڑھتے ہو آٹھ ہی رکعت میں سے ہی لیکن ایک ختم قرآن پڑھتے ہو تو بتاؤ پورا قرآن تمہارا حافظ پڑھ رہا ہے تو پورا قرآن ترابی میں ایک ختم صرف امام کا ہوتا ہے کہ مختلی کا بھی ہوتا ہے ارے جو امام ہے آٹھ رکعت ترابی کا صرف اسی کا ختم قرآن ہوا نا تمہارا تو نہیں نہ ہوا یہ ہوا نہیں ہوا اس کا مطلب کہ غیر مقلدوں میں سارے مقتلی ختم قرآن رمضان میں نہیں کرتے صرف امام کرتا ہے سب کوئی سے کہتے ہیں کہ آج چلو ہمارے ہیارے قرآن ختم ہے آج میرا ترابی ختم ہوگا تیرا کوئی سے ختم ہوگا تو امام کا ہوگا تو تو بکلولداز پڑھئیے نہیں رہا تھا تو کہے گا کہ نہیں امام پڑھ رہا تھا نا کہ ہمرا بھی ہوا تو تین سو تیرہ صورت امام پڑھتا ہے تو مقتلی کی ہو جاتی ہے تو یہی سے ایک صورت نے کون پسور کیا ہے کہ اس کو تم سزا دے رہے ہو بھئی مانو تین سو تیرہ میں نائب ہو جاتا ہے امام مقتلی کا تو ایک صورت میں کیوں نہیں ہوگا وہی قرآن کا یہ بھی حصہ ہے تین سو تیرہ جس کا حصہ ہے تو تین سو تیرہ میں مقتلی کی حکمن تلاوت ہو جاتی ہے امام کی تلاوت سے امام ابو حنیقہ بھی ہوئی کہتے ہیں کہ کائے کے لئے جھگڑا کر رہے واقع تے ایک دن تم بھی مان ہوگی رمضان میں تم ماننا ہی پڑے گا بیٹا تم کو بھی کہ تلاوت حکمن بھی ہو جاتی ہے جب امام تلاوت کر رہا ہے امام پورا قرآن ختم کر رہا ہے تو مقتلی کا بھی ایک ختم قرآن مانا گیا تم نے بھی مانا اگر نہیں مانا تو کہو مقتلیوں نے ختم قرآن کی سنت نہیں آگی یہ سب مخالف سنت کے رہ گئے لیکن تم بھی کہتے ہیں ان کی بھی ہو گئی تو تین سو تیرہ میں نائب بن جاتا ہے امام ایک میں کیا قصور ہے جبکہ ایک کے لئے خصوصیت سے علق سے نبی کا حکم موجود ہے من کانا لہو امام فقرآت الیمام لہو قرآ جس کا امام ہے موجود تو مقتلی کی تلاوت امام کی تلاوت ہو گئی امام کی تلاوت مقتلی کی طرف سے ہوئی تو لا صلات اللہ بے فاتحة تلکتاب چھیک ہے لا صلات میں یہ کہاں ہے کہ تلاوت جب بھی ہونی چاہیے تو حقیقتا ہونی چاہیے حکمان بھی ہاتھا روایت کے اندر لا جمع تلیم لا خطبہ تلا اس کا جمع نہیں جس کا خطبہ نہیں خطبہ جمع کے لئے شرط ہے کہ نہیں تو جتنے لوگ جمع پڑھتے ہیں ان سب کا جمع بلا خطبے کے ہو جاتا ہے ہر جمع پڑھنے والا خطبہ پڑھتا ہے بولو غیر مقلدو تم بولو ہمت پر کے ہر نمازی جو جمع پڑھنے آئے سب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ تو شرط ہے آیا کہ مل لا جمع تلیم اللہ خطبہ تلہو اس کا جمع نہیں جس کا خطبہ نہیں تو خطبہ خالی ستیب نے پڑھا تو سب کی طرف سے خطبہ ہو گیا خطبہ سب کی طرف سے ہو جائے گا اور سورہ فاتحہ سب کی طرف سے نہیں ہوگی جیسے یہاں آتا ہے لا صلاة علیم اللہ لا صلاة علیم اللہ لم یقرہ بی فاتحہ دل کتاب جیسے وہاں آتا ہے لا جمع تلیم اللہ خطبہ تلہ اس کی نماز جمع نہیں جس کا خطبہ نہیں جیسے خطبے کے اندر سب کا خطبہ ہو جاتا ہے خطیب کے پڑھ دینے سے اسی طریقے سے امام کے پڑھ دینے سے سب کا ہو گیا سمجھ میں آتا ہے اب دیکھو یار نے کیا گل کھلایا یہاں سے اٹھا کر لے لیا کہا کہ جب حضور نے فرمایا کوئی نماز سورہ فاتحہ کے دے غیر نہیں کوئی نماز سب سے کوئی نماز کو کہا لے گیا کبرستان جنازہ جنازے کی نماز نہیں ایک نماز ہے اب بیلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے جنازے کی نماز بیلا سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی کتنے دور کی گھٹی لائے اور اس کے بعد لائے بھی دریئے میں کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑی تھی جنازے کی نماز اب ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن عباس کس پیغمبر کا نام ہے نبیوں میں سے ایک نبی کا نام عبداللہ ابن عباس بھی ہے یہ تو صحابی ہے نا اور صحابی کا عمل تمہارے نزدی خجیت بنتا نہیں نہیں تم تو کہتے ہو صحابی کا عمل ہم حجیت نہیں مانتے ہم تو صرف معصوم کے پیچھے چلتے ہیں ماشاء اللہ اب وقت پڑھتا ہے تو ترکولیٹر کے پیچھے بھی چلنے لگ عبداللہ ابن عباس کو لے آئے لاتے رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھو حضور نے فرانے کی کوشی کا انتقال نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی لائے بھی بہادر تو کس کو لائے عبداللہ ابن عباس اور اس کو خبر نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عمل جس طرح امام دخاری نے نقل کر دیا ہے سارے محدثین اس سے متفق نہیں ہیں بڑے بڑے بہت کسی کہتے ہیں ایسے رہی ایسے وہی عبداللہ ابن عباس کی روایت دیکھ لیتے نصحی شریف اٹھا کر کے تو آتا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس نماز جنازہ میں الحم شریف بھی پڑھی تھی اور ایک صورت بھی پڑھی تھی تو صورت کو کہاں بھیج دیا صورت نصحی شریف اٹھا کر دیکھو امام مخاری نے تو صرف اتنا ہی نقل کیا کہ فراب فاتحة تل کتاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز جو پڑھائی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور امام نصحی کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی فراب فاتحة تل کتاب یہ وہ سورہ ایک سورت بھی پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی تم نے سورت اُڑا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑھا تو ہم نے فاتحہ اُڑا دیا تو کچھ فرق پڑھ گیا معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ خود بھی استراب رکھتی ہے کیا پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس پر متفق نہیں ہے مہد سیر سارے ناوی اس پر متفق نہیں ہے اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی یا بطور دعا پڑھی تھی سورہ فاتحہ جہاں قرآن کا ایک حصہ ہے وہاں دعایہ کلمات نفری تو مشتمل ہے ارے سورہ فاتحہ میں اہدن السراط المسطفیم ہے نہیں ہے تو دعا بھی ہے نا تو سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھی تھی یا بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی اس میں یہ بھی ستسری نہیں ہے جب دعائیں پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ میں تو قرآن میں آئی ہوئی کوئی دعا اگر پڑھ دے تو کیا قباہت کی بات ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے بطور دعا سورہ پاتھی پڑھی کیونکہ نماز جنازہ میں دعا ہی کا حکمی پڑھ لے اللہ کے حبیث صلی اللہ وآلہ سلیت مال المیت فا اخلص لہو دعا جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا خالص دعا یہ کون بتا رہا ہے جنازے کی نماز خالص دعا ہے یہ کون امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں یہ حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ وآلہ فرما رہے ہیں امام ابو تعود نقل کر رہے ہیں اذا سلیت مال المیت فا اخلص لہو فی دعا جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا پڑھو اور یہ بتانے کے لیے کہ نماز جنازہ دعا نہیں ہے نماز ہے اب جب نماز ہے تو ادھر سے پیترہ بنانے کے لیے عقل کے اندھو نماز اگر جنازے کی نماز اور اس میں دعا کی حیثیت نہ ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کی حیثیت نہیں ہے نماز کی بھی حیثیت ہے لیکن اس کی روح دعا بھی ہے اس کی حیثیت دعا کی بھی ہے اس کی حیثیت نماز کی بھی ہے بعض حیثیت سے نماز اور بعض حیثیت سے دعا کیونکہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ اس میں موجند نہیں ہے نماز کی اصل روح ہے رکوع اور شجود حضور نے فرمایا لا صلاة بلا رکوع وہ نماز کیسی جس میں رکوع نہیں نماز بنتی ہے رکوع اور سجدے سے اگر من کلی الوجوہ نماز جنازہ نماز ہے اور اس میں دعا کی حیثیت غالب نہیں ہے تو جیسے تم بتائیں کہ قبلے کی طرف روح ہوتا ہے کہ نہیں دعا دعا پہنے کے طرف ہاں بھائی ہوتا ہے پاک ساکھ ہونا شرط ہے کہ نہیں ہاں بھائی شرط ہے اچھا ایک امام ہوتا ہے باقی لوگ تیشے مقتدی ہوتے نہیں ہاں سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں نماز کی طرف ہاں سب مولی صاحب یہ بھی بسلا دو کہے رکعت ہوئی جنازہ کہے رکعت پڑھتے ہو ارے بھولو بھولو بھی تو نماز کیسی ہے کہ رکعتیں نہیں بن رہی ہیں زہر پڑھا آپ نے چار رکعت پرز مغرب پڑھا تین رکعت بنی اثر پڑھا چار بنی عشاء پڑھا چار بنی سنت پڑھا تو بھی رکعت بنی جنازہ پڑھا تو رکعت کتنی بنی پوچھو ابلی صاحب پڑھی تو نمازیں جنازہ لیکن یہ تو بتائیے کہ پڑھ کر جب پھاری ہوئے سلام پھیرا نماز دے کب بنی کہے رکعت رکعت ہے یہ نہیں لیجئے لڈو ہے لیکن دوایا تو کچھ بچائی نہیں ہاتھ میں جب رکوع نہیں جب سجدہ نہیں تو نماز کی اس میں اصلیت نہیں شکل ہے نماز شکل نماز کی ہے اس لیے کچھ نماز کی شرائط اور نماز کی علامتیں بھی اس کے اندر ہیں لیکن جو نماز کی اصل روح ہے ریر کی حقی ہے وہ تو رکوع اور سجدہ ہے اور رکوع سجدہ اس میں ہے ہی نہیں تو رکعت اس لیے نماز جو ہوتی ہے وہ رکعت بنتی ہے اور جنازے میں رکعت اگر بنتی ہو تو عملی صاحب بناتے ہو نہیں بنتی اور اگر کسی کا انتقال نہ ہو تم فرض نماز پڑھتے ہو تو کسی کے انتقال میں تینجدار مراتے ہو گیا نماز میں کسی مردے کا انتظار آتا ہے کیا اور کوئی مردہ ہی نہ ہو تو جنازہ ہوگی بلی تو نماز کسی مردے کے اوپر موقوف نہیں ہوتی یہ کیسی نماز ہے کہ مردے پر موقوف ہے اس لیے موقوف ہے کہ یہ نماز کہا یہ تو مردے کے لیے دعا ہے جب مردہ ہی نہیں تو دعا کس کی اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اندر سے اصل اس کی دعا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو کسی مردے کی تو اس میں خالص دعا خالص دعا اس میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف دعا ہی دعا ہونی چاہیے اور اسی لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا آسمان پر کرتی نہیں قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے اسی لیے نماز جنازہ میں دعا کرنا ہے تو درود تو آپ کو شکل نماز کی نظر آئی اور روح نظریں نہیں آئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمندر کے اوپر اوپر سے گزر رہے تھے کچھ کے کڑا ملا کچھ کچھ ہوا ملا کچھ مچھلی اکات پڑا گئی اور پوچھا گیا کہ موٹی کہیں لیکن موٹی سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے لیکن موٹی سمندر میں ہے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لئیس ببلادنا بمعمول بقرات الفاتحہ ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل میں ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے بتاؤ امام مالک کو مدینے کا عمل زیادہ معلوم تھا کہ اس عبلیس کو مالک تھا مدینے والے پڑھ نہیں رہے ہیں مکہ والے پڑھ نہیں رہے ہیں حضرت عطا ابن عبیر امام فرماتے ہیں ہمارے شہر مکہ میں ہم جانتے ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے کسی لئے عبداللہ ابن عباس نے جب پڑھا اور سن لیا کہ سننے والے نے ہاتھ پکڑھا ہاتھ پکڑھا آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا مالک ہوا کہ عام طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ سورہ فاتحہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پہنی جاتی اسی لئے ہاتھ پکڑھ لیا یہ کیا کر رہی ہے آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کتنا بتایا کہ یہ سنت وحق جو بخاری بخاری نقل کرنا ہے سنت لتالہو انہو سنت تاکہ تم معلوم جائے کہ سنت ہے اے امام نسین اقل کر رہے ہیں کہ لتالہو انہو سنت وحق اس لئے پڑھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطور دعا کوئی پڑھ دیتا ہے نماز جنازہ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے کیونکہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے تو بطور دعا پڑھا نہ کہ بطور سورہ فاتحہ پڑھا بطور دعا پڑھی سورہ فاتحہ نہ کہ بطور تلاوتیں قرآن پڑھا تو اس سے اس سے پہا اتلاوت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ سیدنا علی کررم اللہ وجہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ فیرہ چودہ آدمی کا نام تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی المدورت القورہ میں دیا ہوا ہے لسٹ بنا کر کہ اتنے اتنے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے حضرت جابیر بن عبداللہ نہیں پڑھتے تھے سیدنا ابو حریرہ نہیں پڑھتے تھے حضرت جابیر بن عمر نہیں پڑھتے تھے سیدنا علی کررم اللہ وجہ نہیں پڑھتے تھے تو یہ شعب کا نام اُڑا دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ملے کون تھے ایک عبداللہ بن عباد ایک ملے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ملے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھتے ہیں دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے دوسروں نے دعا ہی پڑھنی ہے اور دعایں پڑھیں تو دونوں کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رواے سے استدلال پچند وجوہ صحیح نہیں ہے ایک تو اس لئے کہ امام نصری رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور صورت پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے جب اور صورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو تم اور صورت کو کیوں نہیں دلیل بناتے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بھی اور صورت بھی اس میں ملالی ہو تو کوئی اور صورت بھی ہو بھی جو دعا کے طور پر جس میں جملے ہوں گے تو دعا ہی پڑھنی تھی تو کیا خصوصیت تھی سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ میں دعا کے کلمات تھے اور صورت میں کلمات تھے تو اور دعایا کلمات جو قرآن میں آئے تھے عبداللہ ابن عباس نے پڑھ دیا اس لیے کہ نبی کا حکم تھا کہ ازا صلی تمہارا المیت باپ لے سفیہ دعا تو انہوں نے دیکھا کہ دعا ہی پڑھنی ہے تو قرآنی دعا پڑھ لیا جائے تو قرآنی دعا پڑھا جب بھی تو دعا کے سلاف نہیں ہوا یہ تو جب ہوتا کہ جب دعا کے طور پر نہ پڑھتے اور انہوں نے کہا کہ سنت تو سنت سے مراد یہاں سنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ سنت کے بعد وہ حقن بھی ہے اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں پر سنت سے سنت لغوی مراد ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور بلکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآنی دعا کوئی پڑھ دے نماز جنازہ میں جیسے سور پاتحہ دعا ہے اور بھی قرآن میں کچھ دعائیں آئی ہیں دعا کرنے کا حکم ہے تو قرآنی دعا بھی پڑھ سکتا ہے حدیثی دعا بھی پڑھ سکتا ہے اگر کسی نے قرآنی دعا پڑھ دیا تو یہ خلاف کہاں ہو گیا خلاف تو جب ہوتا کہ دعا والی آیتیں نہ پڑھتا بطور دعا نہ پڑھتا بلکہ اس کو قرآن کے طور پر پڑھتا میرے بھائیو ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی ہاں ایک چیز اور بھی ضروری اور اہم ہے میں نے کہا کہاں گا یہاں سے تو میرے جانے کے بعد پھر میڑک کر چرانے لگے تھا کہے گا کہ سنت سے مراد یہاں پر سنتِ رسول اللہ ہے صحابی جب سنت بولتا ہے تو وہ حدیث مرفو ہو جاتی ہے اس سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے یہ بطور دعا نہیں پڑھیتی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور سلاواتِ قرآن پڑھیتی سورہ فاتحہ تو آپ اس وقت پریشان مت ہوئیے گا ایک آس پر آپ جوا اپنے پاس رکھیے گا جوا بھی ایسی جو کوفے میں تیار نہیں گئی رہی ہیں میڈین اہناک نہیں ہے ان کی خدمت میں عدب سے زاد المہاد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی جو حملی مسلک کے ہیں جن کا ریال کھا کے یہ خیال ان کا خراب ہو رہا ہے پہ پیش کر دیئے گا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازِ جنادہ میں سورہِ فاتحہ ثابت نہیں ہے اور جس روایت میں ذکر آتا ہے وہ سنب ثابت نہیں ہے اس کی سنب درست نہیں ہے تو ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث لاؤ تو تم بھی برائمِ اربانی جب آنا تو صحیح لے کر آنا معلوم ہوا کہ محدثین برماتے ہیں سورہِ فاتحہ نمازِ جنادہ میں پڑھنے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ سنتِ رسول اللہ کیسے بن جائے گی حبی زمدہ قیم سے پوچھ لو انہی سے جا کے گھڑ جاؤ ڈنٹا لے کے ان کے پیچھے چلو یہ طاہر حسین کا فیصلہ نہیں ہے اقابر محدثین نے جرہ کی ہے اس حدیث پر اور اس کی سنت پر کلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قواتروں قسرت کے ساتھ درودِ پا کا پڑھنا نمازِ جنازہ میں اور دعاوں کا پڑھنا نمازِ جنازہ میں آیا ہے اس طرح کے میاری سنت کے ساتھ سورِ فاتحہ کا پڑھنا نہیں آیا ہے اور جن نواعیتوں کو نقل کیا جاتا ہے نبی کی طرف منصوب کر کے حافظِ حمدِ قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سنت صحیح نہیں ہے تو جب سنت صحیح نہیں ہے تو ضعیب کو کیوں لائے؟ معلوم ہوا کہ جب وقت پڑھتا ہے اور کہیں بھیق نہیں ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بھی مال لیتے ہیں کہ ضعیب تو ضعیب ہے صحیح چلو اب کہیں سے کام نہیں بندہ ہے تو ضعیب ہی سے کام نکال دیا جائے میرے بھائیو یہ چند باتیں تو میں نے آپ کے خدمت میں اس تقریر کے تعلق سے عرض دی ابھی کچھ باتیں اور ہیں بہت خطرناک جملہ جس کی طرف ہمارے انعام سبزائے نے اشارہ کیا ہے میں اگر کچھ تنس کر دوں تو بہت مرچے لگ جاتی ہے لیکن شروع احناف کے اوپر کتنا فریش کسیم کا حملہ کیا ہے کہ عورتوں کو ہاتھ سینے پر ہنپی لوگ بندواتے ہیں ہم مردوں کا ہاتھ ناب کے نیچے بندواتے ہیں ہنپیوں کے پاس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے پیاس سے دلیل دیتے ہیں ہنپی لوگ پیاس سے دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کی شہوت سینے میں ہوتی ہے تو شہوت کو دبانے کے لیے سینے پر ہاتھ بندواتے ہیں تب اس کو اُلٹ کر عبلی صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کی شہوت کہاں ہوتی ہے ناب کے نیچے ہوتی ہے کہ اور اس کے بھی نیچے ہوتی ہے تو ہنپیوں کو چاہیے تھا کہ مردوں کی شہوت کو دبانے کے لیے وہیں پر ہاتھ رکھتی اچھا ہنپی لوگ تو نہیں رکھے ہنپی لوگ تو خالی عورتے کی شہوت دبائے اگر آپ کو مردوں کی بھی دمانہ ہے تو آپ ہی پکڑ کے دبانے ہوئے کچھ بانٹ کر کے کام ہوتا ہے نا کسہ لگا ہوگا پوچھ جیسے گا ان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کس ہنپی نے لکھا ہے کم سے کم حوالہ دے دیا ہوتا ہے کہ دیکھئے امام محمد نے لکھا ہے امام ابو یسوب نے لکھا ہے ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے اگر کہیں لکھا ہو کہ عورت کو سینے پر ہاں سے سلیے باننا چاہیے کہ عورت کی شہوت اور خواہش سینے میں ہوتی ہے گالی تم کو دینا تھا تو کم سے کم کسی بنیاد پر دیتے اس بنیاد کا کوئی پروف تو ہوتا کوئی حوالہ تو ہوتا لیکن افسوس کا دفتو یہ بے پرگی بات اولانے کے لیے ملکل فرضی اور منظر ہت بات کسی بہانے سے گالی دینا تھا تو اس تیس پر کے کسی مولوی تک نے نہیں جوکا کہ اس طرح کی بے بنیاد بات کیوں بک رہا ہے ایسی بات تو کسی ہنفی نے لکھی نہیں ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی فقہ عام طریقے سے دستیاب ہے ہنفی کتابیں نایاب نہیں ہیں کمیاب نہیں ہیں دکھایا ہوتا کہ شدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے شرع وقایہ میں یہ لکھا ہوا ہے خدوری و نوریدہ میں یہ لکھا ہوا ہے منید المسلی میں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کی فلا فتح کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے گی کہ اس کی پاہش ہوتی ہے سینے میں یہ بات کسی ہنفی نے لکھی نہیں ہے یہ تو عبلیس کی تصنیف ہے عورت کا ہاتھ سینے پر باندھنا اس لیے نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے لیکن حکم اس کی وجہ سے نہیں ہے حکم خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے یہ تو اس تفتے کا کام ہے جو حدیث نفس کی پیروی کرسا وہ خواہشات کی بنیاد پر حکم دیتے ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی ہے ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت میں ایک صحابی آئے ہیں ان کا نام ہے وائل ابن حجر رسی اللہ تعالیٰ وہ صحابی آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کے ان کو تعلیم سکھائی تو حضور نے فرمایا یا وائل ابن حجر اے وائل ابن حجر جب تم نماز کی نیت مانو تو تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے کہا حضاء من کا بیہا حضاء من کا بیہ تمہارا ہاتھ موڑوں کے برابر اٹھنا چاہیے والمرعہ تو ترفوائی دیہا حضاء صدیائیہا اور اے وائل ابن حجر عورتوں کو بتا دینا کہ عورتیں اپنے ہاتھ اٹھائیں گی کہاں سینوں کے برابر تو عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی یہ نبی کا حکم ہے کہ ہمارا ہے تمہارا ہے خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں خواہش سینے میں ہے اس لیے اب نبی سے پوچھو کہ اے پیغمبر آپ نے عورتوں کے لیے کیوں حکم دیا اور میرے بھائی عورت اور مرد کی نماز میں تو کوئی فرق ہے نہیں اور نبی کہتے ہیں نہیں عورت ہاتھ اٹھائے تو سینے تک اور مرد ہاتھ اٹھائے تو کاندھو تک تو عورت کی نماز کا الگ طریقہ اور مرد کی نماز کا الگ طریقہ یہ کون بتا رہے ہیں امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں وائل ابن حجر امام ابو حنیفہ پر ایمان لانے آئے ہیں یہ تو حضور کے صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ دیکھو عورت کو حکم یہ دے رہا ہوں عام مرد کو حکم یہ دے رہا ہوں تو عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سینہ عورتوں کی فطرت ہے کہ اس کو پردے میں رکھنا اور اس کو چھپانا یہ زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں اور یہ حیاء سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ اسکر ہے زیادہ سے زیادہ عورتیں سینے کو پردے میں رکھنے کا احتمام کرتی ہیں تو ہاتھ یہاں رہے گا تو سینے چھپے رہیں گے خواہش تب ہی رہے گی نہیں اسکر وہ اسکر کا ترجمہ پتہ نہیں عدس سمجھا کیا سمجھا سینوں سے ہاتھ باندھنے کا تعلق اس لیے ہے کہ عورتوں کے لیے سینوں کے واسطے ساتر بنے گا فردے کا ذریعہ بنے گا اور مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح کی ہے تو عورتوں کو سینہ چھپانے کا حکم ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سینہ چھپاوے میں نے بتایا تھا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اوڑنی اوڑ ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے عورت کو اس دن اوڑنی اوڑایا تھا آج اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تم بھی سینہ پکڑو سینے پر رکھو تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی سینے پر ہاتھ اسی لیے باندھتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں احساس ستاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کونس ایک گروپ میں سے ہیں اس میں سے ہیں کہ اس میں سے ہیں میں اوڑ چھپا رہی ہے تو ہم کو بھی چھپانا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخنصوں کی ٹولی ہو ان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے مرد کو ناک کے نیچے ہاتھ ماننے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر خواہش ہے ان کو خواہش نظر آئے حالانکہ یہ حکم اس لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیث اور بری کائنات آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ ہاتھ کہاں بانتے تھے ناک کے نیچے ان کو حدیث نہیں ملی اب بار بار سلنا رہے ہیں صحیح حدیث ہونی چاہیے صحیح حدیث تو صحیح حدیث کا ہے بول رہے بار بار وہ تو رمائن گیتا والا مول ہوئی ہے اس حدیث کیا مال ہو وہ پیچھے والا پیچھے والا جو بیٹھے تھے نا گروہ لو تو بیرون میں جتنا بھر دیا تھا وہ تنا نکل گیا وہ لوگ سمجھائے تھے کہ ناک کے نیچے باننے والی حدیث ضعیم پہے اس لیے صحیح کا بولنا صحیح کا لگ بولنا لیکن اس علم سے یتیم مادرزاد یتیم کو پتہ نہیں ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باننے کی حدیث سب ضعیم ہی نہیں ہے صحیح سنت سے بھی آئی ہے صحیح سنت سے جب مصنف ابن عبی شعبہ میں حدیث نکال کر علامہ شوق نیمی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا دی کب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے والے نشطے میں نہیں ہے ہمارے والے ارے بابا تمہارے والے نشطے میں نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی غیر مقلد نے نقل کیا تو اس کو بہت دورا لگا ہوگا تحت تحصر رہا وہ علیہ حدیثیں چھوڑ دیا دیکھو نا ایسی کاروائی پھر تم کرتی آ رہے ہو مدت سے کاجیٹی کیا بات ہے مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ نے باقائدہ لشٹ دے دی ہے نشاندہی کر دی ہے حدیث کی فلا کتاب میں غیر مقلدین نے جب چھوڑایا یہ روایت چھوڑ دیا اس نشطے ہی سقایت کر دیا نہ رہے گا باس نہ بجے گی باس ری نشطات میں ترمیزی میں وہ سارے مدبے اور نشطوں کی نشاندہی کر دیا ہے اللہ مشوق نمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں وہ قلمی نسخہ دستیاب کر کے اور اس کے مطادم نسخہ دستیاب کر کے دکھا دیا کہ دیکھئے اس میں مصنف ابن عبی شہبہ میں وائل ابن خجر کی روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داہنا بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے تھے تحت السرد کبھی یاد لو مانے نہیں ابو دعوش شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے فرماتے ہیں وضع الائیدی کہت السرہ من السنہ ہاتھ کا نماز کے اندر ناب کے نیچے باندھنا سنت میں سے ہے تو اب کیونکہ اس میں ایک راوی سند میں آ گیا ضعیف تو کہنے لگے یہ ہے تو لیکن ضعیف ہے لیکن کیا ہے ضعیف ہے تو اس لیے بار بار ابلیسہ ہے اب پوری تولی ان کی دورا رہی تھی کہ صحیح حدیث اگر کوئی دکھا دے تو ہم تو اہلِ حدیث لوگ ہیں سو جان سے قربان ہے حدیث پر ہم بھی مان لے گے اچھا بھئی یا تم بھی مان لوگے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے تم ماننے لگو گے ہمارا تو یقین ہے کہ تم کو صحیح حدیث کیا اگر اللہ بھی اتر کر کہ لے کہ یہی صحیح ہے تب بھی تم نہیں ماننے گے کیونکہ وہ تمہارے من کے خلاف ہے تمہارے پسند کے خلاف ہے لو ہم پوری سنت کے ساتھ سنت بھی پڑھ دیتے ہیں کتاب کا بھی نام بتا دیتے ہیں اگر تم کو علم سے کوئی مس ہے تو نشان لگا کر بتا دینا کہ اس میں یہ رابی صحیح نہیں ہے ضعیف ہے صحیح روایت پوری سنت کے ساتھ میں پیش دیئے دیتا ہوں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بھی ان کے سباملہ بنے گا نہیں دیکھو حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ مالکی مسئلہ کے ہیں میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ آج کی گفتگو میں جو ضلائل پیش لیے جائیں گے اس میں حنفی اہلِ علم اور حنفی علماء کم سے کم ذکر میں آ رہے ہیں شاپعی حنبلی مالکی جو لوگ احناف کے خلاف ہیں لیکن جل میں حدیث ہے حدیث کا علم ہے ان کے پاس الحمدللہ وہ چاہے کوئی بھی ہوں حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ات تمہید جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ دار القتب العلمیہ بیروت بیروت کی دار القتب العلمیہ کی شایہ کردہ ات تمہید جو ہوگی اس کا جل اور صفحہ دے رہا ہوں اگر دوسرے